جھنگ میں ایک سال کے دوران مختلف مقاوات پر آگ لگنے کے متعدد واقعات ہوئے جن میں کروڑوں روپے مالیت کے قیمتی سمانجل کر خاکستر اور تین انسانی چانے ضائع ہوئیں مزید بتا رہے ہیں جھنگ سے ہمارے نوائندے رانہ غلام عارف اپنے اس رپورٹ گھروں دکانوں کمرشل پلازوں اور فیکٹری میں آگ لگنے کے واقعات کچھ سالوں سے معمول ہی بن گئے ہیں چھنگ میں گزشتہ ایک سال کے دوران مختلف مقامات پر آگ لگنے کے مجموعی طور پر دو سو ستاون واقعات رونما ہوئے جن میں سے ایک سو انتالیس واقعات دکانوں پلازا جات اور فیکٹری میں ہوئے آگ لگنے کے ان واقعات میں کروڑ روپے مالیت کا قیمتی سمان راکے ٹیر میں تندیل ہو گیا مائرین آگ لگنے کی وجوہت کچھ اس طرح بتاتے ہیں چھنگ کی تاجر برادری آگ لگنے سے ہونے والے نقصانات پر سراپا احتجاج ہے ان کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے اکثر واقعات کی وجہ شارٹ سرکٹ ہے لیکن اثر وجہ ان کی سمجھ سے بھی بالاتا رہے ہم نے بہت رسار کیا آپ نے اڑوس پڑوس میں سے سب نے دیکھا کہ ہماری یہ تیسری منزل پر جو آگ لگی ہے وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے تینوں شابوں کا کافی نقصان ہویا تقریبا ہر چیز میلیا میٹ ہو چکی ہے آگ لگنے کے واقعات نے کچھ اشتہ سال مالی نقصان کے ساتھ ساتھ تین کمتی انسانیں جانے بھی ضائع ہوئی جبکہ ساتھ افراد زخمیں بھی ہوئے وولٹیج کی کمی بیشی ہو شارٹ سرکٹ ہو یا پھر انسانی گفلت ہر سال نہ صرف کروڑوں میں مالیت کا سامان جل کر راک ہو جاتا ہے بلکہ کمتی انسانی جانے بھی ضائع ہوتی ہیں کیمرامین غلام قدبودین کے ساتھ رانا غلام عارف چھنگ اب تک